اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ تو آئیں جی کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز صبح کے ہو گئے ہیں ساڑھے پانچ سورج نکل آیا ہے تو جی سورج نکل آیا تھا تو ہم جا رہے ہیں جی آج ہے کسکات نوردس وہ ہمارے گھر سے دو سو کلومیٹر دور ہے تو ادھر ہمارے پاس گھر میں بہت زیادہ تھی ٹمپریچر فورٹی پلاس تھا تو کہتے ہیں کہ ادھر ٹونٹی پلاس ہوتا ہے یعنی کہ ٹونٹی فائف ٹونٹی فور ٹونٹی ایٹھر تھا تو ہم نے سوچا کہ آج یہ ہونا گوں پھر کر انجائے کیا جائے جب ہم اپنے علاقے سے سو کلومیٹر سے کچھ آگے آئے تو راستی بڑے حسین تھے ہم نے راستے میں ایک جیل لاگو ایدرو اوہو میں ہم نے نیٹ پر سرچ کی تھی اس پر ہم نے رکنا تھا بہت لمبی جیل ہے کافی گاڑی چلی پھر ہم نے ایک جگہ سٹیک کرنا مناسب سمجھا تو ہم ادھر رکے ادھر سارے لوگ سوئے ہوئے تھے ابھی پاس میں ایک کمپیٹ جو تھی جس پر گیمپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں ادھر لوگ تھوڑے بہت آج جلد رہے تھے یعنی کہ سو اٹھ رہے تھے ہم تقریباً ایک گھنٹہ ادھر رکھے میں پانی میں رکھ کر بیٹھی رہی موسم کو انجائے کرتی رہی ادھر آکر انسان ساری پاکستان کی گھر کی ٹینشنیں کموں کی ساری ٹینشنوں سے فری ہو جاتے ہیں بہت پرسکون ہو جاتے ہیں جیسے یہ پانی ادھر پرسکون ہے اور بار پرسکون کھڑے ہیں ایسے کرمانوی سا جو ہے وہ سما ہو جاتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہم ادھر کافی گھومیں گھنٹہ تقریباً گھومیں اس سے آگے بھی گئے اور سارا دیکھا ادھر ہم کر رہے ہیں ویٹ کیونکہ ان کے بابا جی آ رہے ہیں گاڑی لے کر ہم نے ادھر سے بیٹھنا ہے تو پھر ہم نے اگلی منزل کی طرف روان دعا ہونا ہے جس کا آپ کو نام بتایا ہے کسکتے نور نور دس مجھے بھی شاید صحیح سے نہیں آ رہا تو دیکھیں جی کتنے حسین 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 پاڑ ہیں کتنا خوبصورت سا جو ہے وہ راستہ ہے اونچے نیچے لوگوں کے گار پاڑ کتنا افثانوی سا جو ہے مول ہے ہم نے بہت انجائے کیا ہمارے بچوں نے بہت انجائے کیا تو ہم اگلی منزل کی طرف جو ہے وہاں دوہاں تھے دیکھیں کیسے کیسے حسین راستے میں نظارے آ رہے تھے یہ اس کے دوسری طرف مجھے لگتا ہے کوئی لگو ہے لیک جسے کہتے ہیں جیل تو پاڑوں سے کاٹ کر بنائی گی سڑک ہے تو جیسے یہ گاڑی آگے نکلے گی آگے سے پھر خوبصورت نظارے اور شروع ہو جائیں گے جی الحمدللہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارے الکیل کے بادل ہیں تو جی ہم ادھر پہنچ چکے ہیں جس کو کہتے ہیں کسکا تین اور دس تو ہم نے گاڑی ایک کلومیٹر دور کھڑی کی ہمیں پتا کوئی نہیں تھا کہ آگے بھی چلے جاتے ہیں میں ادھر پر کے جو ملی تو ہم نے ادھر گاڑی پارک کر دی دیکھے پانی کیسے دودھ کی طرح شفاف اور اپنی رماں میں بہر آئے ادھر بندہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر یدا کرتا ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں انسان کے لیے بنائی ہوئی ہیں اس سے ہم مزید آگے گئے تو ٹمپریچر بھی اور مزید ڈاؤن ہوتا گیا ادھر سوری ٹوینٹی پلاس تھا ٹوینٹی کہہ لیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی ایسے سردی تھی اب شاریں بہہ رہی تھی پانی ایک طرف نیر بہہ رہی تھی لوگ تھے بڑا خوبصورت سا نظارہ تھا دیکھیں اب شار جو ہے وہ کیسے بہہ رہی ہے ہم آگے گئے ہم اس کے اوپر پتھروں سے ہوتے ہوئے اوپر چڑ گئے میں تو سنٹر میں گئی میرے بچے اور ہمیرے آسمنٹ جو ہوں وہ بہت آگے چلے گئے مجھے ادھر ہی بہت سکون آیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الکی الکی فواریں جو اوپر سے پانی نیچے گر رہا تھا اب آہ انسانوں پر پھینک رہی تھی تو سمہ اور ہی خوبصورت تھا تھوڑی تھوڑے کپڑے جو گلے ہو رہے تھے موں گلہ ہو رہا تھا الکی الکی فوار پڑ رہی تھی موسم پڑا خوبصورت تھا انسان ساری ٹینشنوں سے فری ہو کر انجوائی کرتا ہے اسی طرح ہم نے بھی کیا ایک ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے تو اس کو انجائے کرنا چاہیے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے سوری اپنے گھر والوں کے ساتھ تو جے میں اب سنٹر میں ہوں اوپر آپ شعریں آ رہی ہیں نیچے اس کے جو نیر ہے تو کتنا خوبصورت سا میں کہتی ہوں نظارہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھا میرے جو گھر والے ہیں میرے بچے ہیں میرے ہس بینڈے وہ بہت اوپر چلے گئے تھے لیکن میں راستے پاری رہی اگر انسان ادھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تو بڑا پرسکون ہوتا ہے ساری ٹینشنوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے خوبصورت چیل کے درہت تھے پاڑ تھے نیچے نیر بیہ رہی تھی اوپر آپ شعریں تھی لوگ تھے جو اپنے بچوں فیملی گھر والوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے بہت پرسکون مول تھا کوئی شور نہیں تھا ادھر پانی نیر پر اب ہم آ گئے ہیں پتھروں پر بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا کھانا میں جو گھر سے لائی ہوئی تھے امرجنسی کے لیے وہیں تھا چاوال ابلے تھے کباب تھے سینڈ ویڈ تھے فروٹ تھا جوسز تھے یہ وہ گھر کے چھوٹی موٹی چیزیں تھیں بینچ ادھر کوئی نہیں تھے جن پر بیٹھ کر میں بلاغ اور بنا لیتی کھانا اس لیے لے آئے تھے کوئی شاید ملے یا نہ ملے کھانا 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 ک اگر اوٹل ایک ہی تھا ایک ڈاباسا تھا جیسے پاکستانی اپنے لکڑی جا بنا ہوئے اگر سے لوگ پر گر گرا جو ان کے اپنے کھانے پہلے سکتا رہے تھے ساتھ نکاف تھی بار ہی تھی ہم نے کافی تھی بچوں نے دیستی ہے بیکھا پانی جیسے ہلکار کھانی بہت زیادہ شور کر رہا ہے لیکن میں نے آباس کی سکتا رہا ہے پھر ہم اس سے تھوڑا سا اوپر ایک کلومیٹر اور اوپر چل کر گئے تھکاوٹ ادھر مول کے حساب سے تھکاوٹ ہوتی ہے گرمی ہوتا انسان تھک گئتا ہے مول کو سکون ہو مول کو شکوار ہوتا انسان تھکتا نہیں سورج کی کرنے پانی پر پیٹھ کر اور بھی خوبصورت ہو رہی تھی پانی اب جو زیادہ بہ رہا تھا کیونکہ اوپر سے برف مجھے لگتا ہے پیکل کر آ رہی تھی پہلے پانی میں جو پتھر نظر آ رہے تھے اب وہ گئے وہ جوکے تھے کیوں کہ تین کا ٹائم تھا سورج اپنے تپش کے ساتھ تھا تو اوپر سے شاید برف جو اوپی گل کر آ رہی پانی کا زور جو زیادہ ہو گیا تھا اس سے آگے بھی لوگ جا رہے تھے راستے اوپر جا رہے تھے لیکن ہم نے ادھر ہی جانا جو ہے ادھر تھا کہ رکنا مناسب سمجھا کیوں کہ ہم نے اب واپسی کا بھی راستہ لینا تھا سفر بہت زیادہ تھا اس پھول سے گزر کر میرے ہسپینڈ اور بچے دوسری طرف گئے آگے کہتے ہیں جنگل ہے جنگل میں جنگلی جانوار بیڑیا وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ہم نے انہوں نے ایک بورڈ جو لکھ کر لگایا ہوا تھا تو ہم نے پھر اس سے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا کیوں کہ ادھر بھی آبشاریں تھیں لوگ آ رہے تھے ہم نے انفارمیشن لی انہوں نے کہا بڑی پیاری آگے جگہ ہے لیکن یہ نظاریں بھی کسی چیز سے کام نہیں تھے ہم نے انفارمیشن لی یا واپسی کا سفر پاکڈنیاں گول مول کھرتی ہوئی پاکڈنیاں تھی سڑکہ سے بل کھاتی جا رہی تھی موسم بڑا خوشبار تھا پانی پاڑ درخت سبزہ ٹمپریچر ڈاؤن ایک یہ ریسٹورنٹ تھا تو ہم بھی اسی کے ساتھ سب کے ساتھ پانی کے ساتھ درختوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے کچھ لوگ اور بھی واپسی کا سفر جو اختیار کر چکے تھے آمنے جانا تھا راستے میں ریوہ دلگاردہ ادھر ایک جیل ہے ادھر بچوں نے نانا تھا ادھر پانی جیسے کہ آپ نے سنا ہے بہت زیادہ تھنڈا تھا بچوں جو بچے جو ہیں ادھر نہ آ نہیں سکے تو آمنے بچوں نے زید کی ہوئی تھی کہ آمنے نانا ہے تو آمنے کہا چلو ادھر جا کے تھوڑا سے سٹیک کرتے ہیں آپ لوگوں نے آلے نہ تو یہ جی ہم اس کی طرف ریوہ دلگاردہ کی طرف جا رہے ہیں ستہ زمین سے ہم سو میٹر کی بلندی پر ہیں اس کو میں جو ہے مینی سویس کا نام دوں گی کیونکہ میں نے سویزر لینڈ بھی دیکھا ہے اگر وہ خوبصورتی میں مشاہور ہے تو اتنے ہی ہے یہ زمین سے ہم سو میٹر کی بلندی پر جا رہے ہیں مجھے تو اتنے ہی لگتا ہے آگے پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کدھنے ہنچائی پر ہیں بہت ہنچے نیچے سے داؤں جو ہم بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے بڑا خوبصورت نظارہ تھا یہ جی ہم مدر ریوہ دلگاردہ پہنچ گئے ہیں بچے بہت ایکسائٹڈ تھے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں پانی کی طرف رواند وہاں تھے دوڑ رہے تھے اب ساڑھے آٹھ کا ٹیم آٹھ کا سوری ٹیم ہو چکا ہے اس وقت جو لوگ اپنے اپنے گھروں کو یا نانا باسکار چکے ہوتے ہیں کیونکہ ادھر یورپ میں سارا دن جو ہے سمندروں پار جائیں جینوں پار جو ہے وہ جو صاحب کتاب چلتا ہے وہ تو پھر آپ لوگوں کو پتہ یہ اس وقت اگر آئیں آپ تو تھوڑا سن جائے بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں سردی کے شروع ہونے سے پہلے اور سردی ختم ہونے کے بعد اگر آئیں پھر بڑا خوبصورت مال ہوتا ہے کوئی بندہ نہ آنے ہی رہا ہوتا تو ادھر آپ صرف بچین آ رہے تھے ٹمپریچر ادھر بھی تھرٹی فائیو تھا دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے ہم سال میں دو تین بار ادھر کا بھی چکر جو ہے وہ لگائی لیتے ہیں یہ ہماری ساتھ سے فیورٹ جگہ ہے ریوہ تلگار تھا اس کے ساتھ پارک بھی ہیں یہ جیل بھی ہے جیل بھی اس کی بھی بہت بڑی ہے جہاز بھی اس میں چلتے ہیں ایک دفعہ ہم اس میں بیٹھ کر دوسری طرف دے دیتے کسی دوسرے گاؤں میں تو اسی یہ بچے جو ہیں وہ ادھر نہ آ رہے ہیں سارے بچے ہیں بڑا اس میں کوئی بھی نہیں ان کے بابا جی دیکھ رہے ہیں کہ بچے آگے نہ چلے جائیں تو ایتھے دیو منو اجازت اللہ حافظ اپنے چینل کا خیال لکھنا اسے سب سکرائب کمنٹ اور لائک کرنا مات بھولنا اس میں آپ کے پیار سی چلنا ہے آپ لوگوں کی توجہ سے اوپر گروت کرنی ہے تو اس کو اگنور مات کیجئے گا سب سکرائب ضرور کیجئے گا دیکھیں بچے جو ہیں وہ بھی پانی کی اوپر تیار رہی ہیں اور میرے بچے بھی پانی کے اندر نہ آ رہے ہیں پانی اتنا گہرہ کوئی نہیں جانس آگے جیسے جائیں چھوٹا بچا جو ہے پانی میں ایک بار گیر گیا تھا تو وہ اب نہیں جاتا چھوٹا بچے گروتے آرگ Siloo